بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈیمز اینڈ بیورز امید ہے ہیریت سے ہوں گے آج ہم اس لیسن میں پڑھیں گے یوز اپ سم امپورٹنٹ ٹوانٹس ان انگلیش لیٹرچر یعنی انگلیش زبان میں کچھ اہم الپاس کا استعمال ہم کس طرح کچھ اہم الپاس انگلیش میں استعمال کر سکتے ہیں پر ایزمپل کچھ الپاس کا مقصد کیا ہوتا ہے یعنی ایک لفظ کہاں پہ استعمال کر سکتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پر ایزمپل میں ایک لفظ لکھتا ہوں کلائیمٹ آپ کو غور سے لیکھیں کلائیمٹ مینز آو ہوا آو ہوا آو ہوا آو اس کے ساتھ دوسرا لفظ لکھتا ہوں ویدر اب ان دون میں کیا پرکھیں کلائیمٹ کا ہوں پہ استعمال کر سکتا ہے اور ویدر کا ہوں پہ استعمال کر سکتا ہے اسی طرح بہت زیادہ اپاس انگلیش لیٹرچر میں آ سکتے ہیں جس کا الگ مقصد ہوتا ہے کیونکہ انگلیش ایک وسیر زبان ہے اور یہاں پہ ان الفاظ کا ویدر کا مطلب ہے موسم تو ہاں موسم کا لفظ کار بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ ہوا یعنی کلائیمٹ جو لفظ ہیں وہ کار بھی استعمال کر سکتے ہیں پر ایزمپل ایک جملہ ہے دی یہ لفظ میں لکھتا ہوں ایک جملہ لکھتا ہوں دی کلائیمٹ سی ایل آئی ایم ایٹی ایم کلائیمٹ آفو لاہور is very hot یعنی آہو ہوا یعنی آنچ کا موسم جو لاہور کا موسم ہے کلائیمٹ ہے ہر وقت تو وہ کلائیمٹ میلز جو ریگولر ہو سکتا ہے پر ایزمپل ویدر کا روح مطلب ہے وہ چینج ہو سکتا ہے ٹوڈی ٹوڈی ویدر یا ٹوڈی دو ویدر آفو آفو آور سیٹی یا ویلیج یا جو بھی آپ لکھتے ہیں سیٹی ایز ویری کلڈ اسی طرح دیگر لپانس بھی ہیں انگلیش لیٹریچر میں جو عام طور پر استعمال ہو سکتے ہیں پر ایزمپل ایک لفظ ہے ایلڈر ایلڈر اور دوسرا لفظ ہے اولڈر ان دونوں میں کیا پرک ہے ایلڈر جو کنو بھی میں کنو بھی میں بڑا آور اولڈر جو بڑا ہوتا ہے یعنی جو عام طور پر عمر میں ایج میں جس کے عمر زیادہ ہوتی ہیں ایج زیادہ ہوتی ہیں اس کے لئے ہم اولڈر استعمال کرتے ہیں اور جو ایلڈر ہوتا ہے وہ کنو بھی میں استعمال ہوتا ہے پر ایزمپل ہی ایز مائی ایلڈر برادر ایز مائی ایلڈر برادر وہ میرا بڑا بائی ہے اسی طرح ہم پر ایج زیادہ ہوتا ہے اسلام ایز اولڈر ایلڈر ہمارے گاؤں میں وہ ایک بڑا شخص ہے یعنی وہ مرسید شخص ہے تو اسی طرح ہم دیگر عرباز بھی ہیں پر ایج زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں جو سینو نائمز یعنی جو ہم مکونس ہوتے ہیں اور ہمونائمز ہوتے ہیں اس طرح پر بھی وہ استعمال ہو سکتے ہیں اس پر بھی میں ایک الگ سی ویٹی بنائی ہے آپ دیکھیں سرچ کریں یعنی میرے یوٹیوب شینل میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں فرنسپل فرنسپل اور فرنسپل فرنسپل مینز جو کالیج یا اسکول میں فرنسپل ہوتا ہے اس کے لئے ہم یعنی کونس اسپیل استعمال کرتے ہیں یہ اور یہ چھوٹا ہے اس کے معلی اصول he is a man اور فرنسپل یعنی وہ ایک باوصول آدمی ہے اسی طرح دوسرا لقص ہے beside b e s i d e beside beside کے معنی ہے کہ سانت یان کے پاس اور دوسرا لقص ہے besides b e s i d e s besides کے علاوہ یعنی ان الفانس میں پرک ضروری ہے کہ وہ ہر سٹوڈنٹ ہر ایک شخص وہ ان الفانس کے پرک ہوتا ہے وہ سمجھ جملے پر اپنے ناقوم یعنی جملے پر پور حاصل کر کہ وہ کیا کہتا ہے اس جملے میں پار ازمپل پار ازمپل ناقی لیوز بیسائیڈز بیسائیڈز بیسائیڈ آور ہاوس وہ ہمارے مقام کی سانت رہتا ہے پار ازمپل بیس آئی دی ازمپل سائیڈز یو آل دی ستوڈنٹس آل دن ستوڈنٹس فانس دو در تیسٹ اسی طرح آپ کو جملی یعنی جملی پر غابر کریں گی جب آپ کو یعنی جملی کا مطلب یعنی فانس کا جمل مطلب ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ سکتا ہے اسی طرح فر ازمپل دیگر الگوانس ہیں انگلیش میں مثلا ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے cloth cloth کس کہتے ہیں اور clothes میں کیا پر cloth اور clothes میں کیا پر ہے تو clothes جو سیلح ہوئی کپڑے ہوتے ہیں یعنی جو بنی کپڑے ہوتے ہیں جو already کپڑے ہوتے ہیں پہلنے کے لئے سیلح ہوئی کپڑے ان کی لئے ہم clothes استعمال کرتے ہیں اور cloth جو انسیلح کپڑا ہوتا ہے یعنی جو سیلح نہیں ہوتا ہے پہلنے house یعنی ان cloth houses میں اکثر انسیلح کپڑے ہوتے ہیں ان کی لئے ہم clothes استعمال کرتے ہیں اور جو سیلح ہوتا ہیں ان کی لئے ہم اسی طرح ایک لفظ ہے سنک سنک ڈوبنا اس لئے میں کہتا ہوں کہ انگلیش شیخ وہ سی زبان ہیں اور ڈران ڈر اوڈ ویو ڈی ڈران ڈوبنا اب یہ کام بھی اسعمال ہو سکتے ہیں سنک کسی بھی جان چیز کا ڈوبنا کسی بھی جان چیز کا ڈوبنا پر اگزمپل سمندر جہاز یا پر اگزمپل ڈوبنا یعنی ڈران ڈر جاندار پر ڈوبنا کسی شہاز کا سمندر میں ڈوبنا دریا میں ڈوبنا تو ان الفاظ میں پرک ہے پر اگزمپل ایک لفظ ہے ایک لفظ آپ دیکھیں ان پر غور کریں اوہ کرنا ارد میں اوہ کرنا اس کے لئے تین الفاظ سے ہمار ہوتے ہیں ایچ آئی جے اے سی کے ہائیجیکٹر لیفٹر اور تیسرا ہے پہلا لفظ جو ہوتا ہے ہائیجیکٹر یعنی یہ ہوای جہاز کے لئے استعمال ہوتا ہے ہوای جہاز ہائیجیکٹر ہائیجیکٹر ہوای جہاز کو ہوا کیا لپٹ یعنی کسی بھی جان چیز کا موٹر سائیکل موٹر سائیکل بس موٹر کار اسی طرح بہت سے چیزیں ہیں جو انسانوں کیلئے استعمال ہوتا ہے یا جنداروں کیلئے استعمال ہوتا ہے تو اس کیلئے ہاں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا جسی کیڈنک کہتے ہیں کیڈنک پاریکنپل دیتیار ہے اس کیڈنکٹ اچھائی ڈیسٹر ڈیپرام اور سیٹی اس کا مطلب ہی ہوا کہ کلر ٹیرریسٹ یعنی دشتگردوں نے ہمارے شہر سے ایک بچے کو عوام کیا اسی طرح انہوں پرک ہوتا ہے یعنی انگلش میں ایک لفظ کیلئے تین تین اتباس ہو سکتے ہیں پاریکزمپل ایک لفظ ہے ڈی او زین ای ڈوز اور دوسرا لفظ ہے ڈی او ایس ای ڈوز ڈوز دوائی کی ہوراک جب ہمیں ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کیلئے ہم ڈی او ایس ای لکھتے ہیں ڈوز دوائی کی ہوراک پاریکزمپل دوائی کی گھتلوں پر وغیرہ گولیوں پر وہ لکھا ہوتا ہے ڈوز اور دوسرا ڈوز ہے ڈی او ای او ای او ای نا کسی کو نیند جب آتی ہے ہی ڈوزنگ اسے نیند آ رہی ہے اسی طرح بہت زیادہ الفانس ہے پاریکنپل ایک لفظ ہے جو عام طور پر میں آپ کو ذہنشید کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جنال ایسی الفانس پر پریکٹس کریں پیمس پیمس مشہور ایک شخص مشہور ہے ایک کامل شخص ہے ایک مشہور شخص ہے کس وجہ سے کسی خوبی کی وجہ سے اچھائی کی وجہ سے مشہور ہے عام طور پر مشہور ہے گاؤں میں مشہور ہیں اسی کے کہتے ہیں پیمس اور جو دوسرے ہوتا ہے نوٹوریس 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 بدنام مشہور یعنی ایک ایسے شخص جو بدنامی کے وجہ سے مشہور ہوں پاریکزمپل ایک ڈاکو ہو رہا ہے وہ ڈاکازنی کے وجہ سے مشہور ہوتا ہے تو اس کیلئے ہم پیمس کا عرض استعمال نہیں کرتے ہیں پھر ہم کہتا ہی ہی نوٹوریس تو اسی طرح ہم ریسٹوڈنٹس بہت زیادہ الفاظ آ سکتے ہیں انگلیش میں انگلیش جو الفاظ ہیں یعنی وہ بہت وسیع زبان ہیں اس لئے آپ کو پرینٹس کردے جائے اور جملے کی طرز پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے ان پر سمجھے گیوشش کرنے چاہیے تو امید ہے کہ آپ کو اس لیسن سے مستبید ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ میری خوانش ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایسے الفاظ پر ٹریکٹس کردیں نوٹ بک میں لکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں تو تب تک کیلئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھی گئے موسیقی